تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہندوستان یونی لیور سٹوک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں معمول اسی تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے 2511 روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹوک ابھی نظر آ رہا ہے وہیں ونڈے چارٹ کے اگر میں بات کروں دیکھیں نیچے کی طرف گراوٹ ہمیں کافی سمیں سے دیکھنے کو مل رہی تھی سٹوک نے ایک سپورٹ بھی لگایا تھا کاریبا 2457 روپے کا اس سپورٹ کا پورا دھیان رکھیں دیکھیں یہاں سے جس پرکار سے واپس ایک ریکاوری بن رہی ہے اگر یہی تیزی کنٹینیو رہتی ہے تو آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں جو ٹارگیٹ سٹوک اچیف کر سکتا ہے وہ ہے پچیس سو پچاس پچیس سو ساٹھ تک کے ٹارگیٹ بھی جلد ہی سٹوک بنا سکتا ہے تو اگر آپ کے پورٹفولیو میں ہندوستان یونی لیور شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کریں دوستو ابھی فریش بائنگ کو تھوڑا ایوائٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر ایک ریزیسٹینس لیبل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریزیسٹینس لیبل ہے قریبا 2583 روپے کا جب تک اس کو سٹوک پریک نہ کر دے کوئی بھی فریش بائنگ ہمیں نہیں کرنی ہے تو یہی سٹیٹیجی آپ کو اپنانی ہے ہندوستان یونی لیور میں جیسے ہی بائنگ کا موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی دھنے بات